اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ پیریئرز کے کتنے دن بعد پریگننسی ہو سکتی ہے ساتھ ہی آپ لوگوں کو حاملہ ہونے کا بیسٹ ٹائم بتاؤں گی جس سے آپ کو اویلیشن ڈیز جانے بغیر حاملہ ہونے میں مدد ملے گی اگر کوئی عورت حمل رکنے والی میڈیسن استعمال کیے بغیر فیزیکل ریلیشنز رکھتی ہے تو وہ اپنی منسٹرول سائیکل کے دوران کسی بھی وقت حاملہ ہو سکتی ہے تاہم منسٹرول سائیکل کے دوران کچھ ایسے موسٹ فرٹائل ڈیز ہوتے ہیں جب ایک عورت کے حاملہ ہونے کا بہترین وقت ہوتا ہے عورت کے جسم میں سپرم پانچ سے سات دن تک زندہ رہ سکتا ہے ان دنوں کے دوران اگر کسی بھی وقت ایگ ریلیز ہو جائے تو وہ فرٹیلائز ہو سکتا ہے لہٰذا اگر عورت سیکس کے دوران اویلیٹ ہونے کے قریب نہ بھی ہو تو تب بھی عورت حاملہ ہو سکتی ہے 2019 میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق جس میں ایک فرٹیلیٹی مونیٹرنگ ایپ کے ذریعے دو لاکھ پچیس ہزار منسٹرول سائیکل سے ڈیٹا کولیکٹ کیا گیا ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ ایک عورت کا اویلیشن کے سات دن پہلے اور ایک دن بعد تک حاملہ ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے اس لیے اگر ایک عورت کی سائیکل شارٹ ہے تو وہ پیریئرز کے فوراں بعد حاملہ ہو سکتی ہے لیکن لانگ سائیکل کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا آپ نے اب میری بات کو غور سے سمجھنا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی منسٹرول سائیکل 28 دن کی ہوتی ہے تو آپ 28 میں سے 14 مائنس کریں گے تو باقی 14 بچے گا یہ آپ کا اویلیشن ڈے ہوگا ایک آدھ دن اسے اوپر نیچے ہو سکتا ہے اب مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک ویک تک بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 14 دن آپ کا اویلیشن ڈے ہونے کی صورت میں آپ اویلیشن ڈے میں سے 7 دن پیریئرز والے نکال دے تو باقی 7 دن رہ جاتے ہیں اور سپرم عورت کے جسم میں 5 سے 7 دن تک زندہ رہ سکتا ہے اس کا مطلب ہے پیریئرز سے پاک ہونے کے بعد اگر عورت فیزیکل ریلیشنز رکھے گی تو پریگننسی ہو سکتی ہے اسی طرح اگر ایک عورت کی سائیکل 28 دن سے جتنی کم ہوتی جائے گی تو اس کے پیریئرز کے فوراں بعد حاملہ ہونے کے امکانات بڑھتے جائیں گے لیکن اگر ایک عورت کی سائیکل 28 دن سے جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اس کے پیریئرز کے فوراں بعد حاملہ ہونے کے امکانات کم ہوتے جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ اویلیشن ڈے جانے بغیر ہم کیسے حاملہ ہونے کا بہترین وقت جان سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنی میسٹرل سائیکل کو پارس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی سائیکل اٹھائیس دن کی ہوتی ہے تو آپ اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کریں یہ چار ویکس بنتے ہیں فاسٹ ویک میں بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیں اور لاسٹ ویک کو بھی چھوڑ دیں کیونکہ لاسٹ ویک میں بھی پریگننسی کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دو ویک باقی ہیں دوسرا اور تیسرا ویک یہ دونوں ویک آپ کے حاملہ ہونے کے لیے بیس ٹائم ہوگا اگر آپ ان دونوں ویکس کے دوران ایک دو دن چھوڑ کر بھی فیزیکل ریلیشن رکھتے ہیں تو یہ آپ کے حاملہ ہونے کے لیے بیس ٹائم ہوگا تھانکس فر واشنگ